بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ جو ریسیپی شیئر کرنے جارہی ہوں دراصل یہ میں نے اپنی نیز کے لیے بنائے تھے جس کی ریسیپی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ بہت ہی کرسپی بنتے ہیں اور ٹینڈر بنتے ہیں چکن پٹیٹو چنگس ہیں یہ اسے بڑے اور بچے دونوں ہی بہت پسند کرتے ہیں چلیں شروع کرتے ہیں میں نے یہ تین عدد آلو لیے تھے جسے میش کر کے رکھا ہوا تھا لیکن مجھے اس میں تھوڑے سے لمس نظر آ رہے ہیں تو میں اس کو مزید میش کروں یہ اچھے سے میش دھونا چاہیے آلو کو پہلے سے نکال کے رکھ دیں تاکہ اس کا پانی نکل جائے ایک کپ میں نے اس میں چکن ایٹ کر دیا جسے میں نے فریشے کر لیے تھے ایک ٹیبلی سپون ہاری میچ جسے چوپ کر کے رکھا ہوا تھا پانی اس کا نچول دیا تھا ہاف ٹیبلی سپون وائٹ پیپر ایٹ کر دیا ہے ہاف ٹیبلی سپون میں اس میں نمک ایٹ کر رہی ہوں لیکن آپ اپنے ذائقے کے مطابق ڈالیے گا ہاف ٹیبلی سپون اس میں کٹی میش ایٹ کر رہی ہوں آپ جتنے بھی سپائسیں اپنے ذائقے کے مطابق ڈال سکتے ہیں جتنا آپ تیز کھاتے ہوں اتنا آپ اس میں ایٹ کر سکتے ہیں ہاف ٹیبلی سپون اس میں گرم مسارہ ایٹ کر دیا ہے ون فورت ٹیبلی سپون میں اس میں کالی میش پاودر ایٹ کیا ہے ہاپ ٹیبلی سپون میں اس میں چکن پاوڈر ایڈ کر رہی ہوں اب اس میں میں تین سے چار ٹیبلی سپون میں نے یہ ہر دنیا ایڈ کر دیا ہے اس کا بھی اچھے سے ہم پانی جو ہے نکال کر اس میں ایڈ کریں گے اچھے سے اسے مکس کریں گے کہ یک جان ہو جائے اس میں موسچر نہیں رہنا چاہیے جتنا یہ ٹیکچر اچھا بنے گا اتنی ہی چنگس بہت اچھے بنیں گے اب ہم اپنے چنگس بناتے ہیں دیکھیں میں ٹیکچر بھی دکھایا اس کے لئے مولڈ استعمال کر رہی ہوں پہلے ہم مولڈ میں بنائیں گے Bizim بعد ہم مولڈ میں بھی بنائیں گے دیکھیں مولڈ میں میں نے ڈالا اس کو کیونکہ میرا یہ سٹف بہت اچھا بنا ہوا ہے اس کا ٹیکچر بہت اچھا تھا اس میں پانی نہیں تھے دیکھیں میں نے پہلے ہارڈ شیپ میں بنا کر دکھایا اب میں آپ کو یہ اسٹار والا مولڈ دکھا رہا ہوں اس کے اندر ہم اس کو فل کریں گے اپنے سٹف کو اور یہ دیکھیں تھوڑا سا پریشر ڈالیں گے تو یہ اس طرح سے نکل آتا ہے آرام سے آپ چاہیں تو کٹنگ بورٹ کے اوپر بھی رکھ کر بنا سکتے ہیں اب ہم اسے موڈ کے بغیر بنائیں گے لیکن ہمارا سٹف بہت اچھا ہونا چاہیے یہ دیکھیں یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں میں اس طرح کا شیپ دے رہی ہوں آپ جو شیپ دینا چاہیں دے سکتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے یہ چنگس ہم بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں میں نے سٹار فارم میں بنایا ہے جس طرح ایمیبا کے سوڈو پوڈیاں نکلے ہوا کرتے تھے بائیلو جنہوں نے پڑھی ہوگی ان کو یاد ہوگا یہ دیکھیں میں نے سارے چنگس بنا دیئے یہ اب اس کو آپ کوڈنگ کریں گے کوڈنگ میں بعد میں کر رہی ہوں اسے انڈوں میں میں نے دو عدد لیے تھے اس میں میں تھوڑا سا نمک ایڈ کیا ہے یہ ہمارے انڈوں کا مکسٹر تیار ہو گیا ہے اب ہم یہ دیکھیں سب سے پہلے میں نے ہارٹ شیف والا چنگ لیا ہے اس کو میں انڈے میں ڈیپ کر دیا ہے اب میں بریٹ کرم میں اس کو کوڈ کروں گے یہ دیکھیں اچھی سے کوڈنگ ہو گئی ہماری اس طرح سے ہم سارے جتنے بھی چنگس ہیں ہم ان سب پر بریٹ کرم کی کوڈنگ کر دیں گے پھر اس کے بعد ہم اس کو فرائی کریں گے یہ بہت ہی اچھے بنتے بہت کرسپی بنتے ہیں اس کو ٹرائی ضرور کیجئے گا یہ دیکھیں سارے ہمارے جتنے بھی چنگس تھے وہ تیار ہو گئے ہم نے کر دیتے ہیں میں نے آئل جو لیا ہم اس میں شیلو فرائی کریں گے تو اب ہاں اپنے چنگس رکھتے جائیں گے دیکھیں اور دونوں سائٹ سے ہمیں اس کو فرائی کرنا ہے ایک سائٹ کو فرائی کرنے میں دو سے تین منٹ رکھتے ہیں زیادہ نہیں لگتا لیکن آپ دیکھ لیجی آپ کو کتنا ٹائم لگتا ہے کیونکہ دو تین منٹ میں یہ اچھے سے فرائی ہو جاتے ہیں مجھے گولڈن براؤن تھوڑا سا ڈارک کلر چاہیے ہوتا ہے تو میں اس سے دو تین منٹ سے زیادہ بھی مجھے لگ جاتا ہے یہ دیکھیں میں نے اس کو فلیپ کر دیا ہے اب دوسرے سائٹ کو بھی ہم فرائی کر لیں گے یہ دیکھیں ہمارے چنگس بلکل سے ریڈی ہو چکے ہیں اب ہم اس کو پلیٹر کرتے ہیں یہ دیکھیں ہمارے چنگس تو بلکل تیار ہو گئے اب میں آپ کو اس کا دکھاتی بھی ہوں یہ دیکھیں اسے ہم ٹی ٹائم میں بھی سرف کر سکتے ہیں اور ریفریشمنٹ کے طور پر بھی اس کو سرف کیا جاتا ہے یہ بہت ہی مزیدار بنے دیکھیں میں آپ کو دکھاتی بھی ہوں یہ دیکھیں بہت کرسپی بنے ہیں یہ دیکھیں اسٹار والا بھی آپ دیکھ رہے ہیں میں نے ہارڈ والا آپ کو دکھائے تھا یہ جو ہم نے اپنے ہاتھ سے بنائے تھا یہ دیکھیں یہ بھی بہت کرسپی بنائے یعنی جتنے ہم نے چنگس بنائے تھے بہت کرسپی بنائے یہ دیکھیں میں آپ کو توڑ کے دکھا رہی ہوں اندر سے بہت سوف بہت ٹینڈر ہوتے ہیں اگر آپ کو میری ریسی بھی پسند آتی ہے تو اس کو شیئر ضرور کیا کریں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ